ہی گائز ویلکوم ہے آپ سبی کا ایک نیو گیم پلے میں تو آج ہم کھلنے جا رہے ہیں جی ٹی اف آئی جیسا کہ آپ سبی کو پتہ ہی ہوگا یار یہ جی ٹی اف آئی بہت بڑا گیم پلے اور مزیدار گیم پلے بھی ہے اس کو کھلنے کا سا ہر کسی کا سپنے ہوتا ہے بھائی میرے تو تھا تو گائز ویلکوم ہے آپ سبی کا ایک نیو سیریز میں جو ہماری جی ٹی اف آئی کی ہے ہمارا فرسٹ ڈی آج ہمارا فرسٹ ڈی تو ہمارے کریکٹر کا نام ہے بھائی مایکل اور جو جی جس کے اوپر یہ کھڑا ہے نا مایکل وہ ہمارا پھول آوز ہے اور مایکل وہ اس کی فیملی بھائی ادھر ہی رہتی پہنے تو آپ اپنی ہماری سیٹی دیکھو بھائی آس پاس کی جگہ بہت ہی بڑی سیٹی لگ رہی ہے بہت ہی بیوٹیبل سیٹی لگ رہی میں نے اس آوز کے اوپر تو آ گیا لیکن آپ کو دکھانے کے لیے میں اوپر آ تو گیا لیکن آپ نیچے جانا پڑے گا بھائی کیسے آیا مجھے بتانے تو بھی تھوڑا سا نیچے جا کے دیکھتے بھائی اوکے بھائی ہمارا مایکل ہمارا کریکٹر جو بھی یہ مایکل بہت ہی مجبوت آدمی ہے بھائی بہت ہی بڑا بیجنس میں نے تو آگے جا کے بہت ہی بڑے 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 بیجنس کرنے والے تو میں آپ کو دکھاتا ہو پہلے میں یہ ہمارا آوز ہے اور ادھر اندر دیکھو بھائی یہ ہمارا ٹی وی بھائی آیا ہے ادھر ہم ٹی وی بغیرہ دیکھتے ہیں ادھر ہمارا کچھن ہے ادھر ہم کھانا پکاتے ہیں اور یہاں دیکھو یہاں ایک کریلے کا جوز پڑا ہے کچھ نہ وجہ سے مجھے ایک کریلے کا جوز بہت ہی پینا پڑتا ہے لیکن او بھائی بہت ہی کھڑوا ہے بہت ہی کھڑوا ہے بھائی کریلے کا جوز لیکن سیحت کے لیے بہت ہی سواستہ ہوتا ہے بھائی ہمارا ادھر کونے میں ایک گیراج بھی ہے ہم ادھر آسانی سے اپنی دو گاڑیا تو بھائی رکھی سکتے ہیں آسانی سے ہماری دو کار تو آئی جائے گی کوئی دکھت والی بات نہیں بہت ہی اچھا روم ہے بہت ہی ساندار ہے بھائی بہت ہی مجھے آنے والا ہے بھائی اب دیکھاتا ہوں میں آپ کو اوپر کا فلور اوپر کے فلور میں ہمارا بیٹروم ہے تو سب سے پہلے میں جو مائیکل کی بیٹی ہے ٹریسی اس کا روم میں پہلے دکھاتا ہوں تو یہ اس کا روم تھا اب آیا بھائی مائیکل نے جو بیٹا ہے موٹا والا آپ سبھی جانتے ہی ہوگے اسے جو کہ یہ گیمر ہے بھائی ہماری طرح گیم ہی کھیلتا ہے ورنہ کچھ کام بھی کرتا ہے سکول بھی چاہتا ہے یہ اس کا کمرہ تھا اور یہ ہے ہمارا بیٹروم یہاں میں اور میری ٹریسی وائف جو میری تو نہیں یار مائیکل کی مائیکل کی وائف دونوں کا بیٹروم یہ ہی ہے تو ابھینا میں آپ کو دکھاتا ہوں اپنا گارڈن کیونکہ نیچے کی طرف ہے تو بھائی گیم بہت ہی مجھے دار ہونے والا ہے بھائی ہاتھ ہمارا پسٹ دیں کچھ کام بھی کر لیں گے تھوڑا چاہی ہمارے بینک بیلس بھی تھوڑا چاہی یہاں ہمارا گارڈن بہت ہی اچھا گارڈن ہے بہت ہی بڑی ہاؤس ہے بھائی ہاؤس کے چکر میں یار ایک بات تو بتانا بھولی گیا آپ کو کچھ دیر پہلے مجھے نہ ایک کول آیا تھا ایک بندے کا جو کہ ہمارا ایک پورانا دوست ہے وہ بول رہا تھا کہ بھائی میرا ایک سو روم ہے لو سینٹرو سٹی میں جو سب سے زیادہ کار بیچنے والا سو روم ہے تو بھائی کافی دنوں سے وہ بند پڑا ہے تو بھائی وہ بول رہا ہے کہ مایکل یار تم تھوڑے دن کیلئے میرا سو روم چلا سکتے ہو کیا کافی کسٹمروں کا کول آ رہا ہے کہ بھائی تم نے سو روم بند کیوں گر دیا تم نے سو روم بند کیوں گر دیا تو بھائی وہ بندہ مجھے کہہ رہا ہے کہ بھائی تم تھوڑے دن کیلئے رینڈ پہ لے کے ہمارا سو روم سٹارٹ کر دو میں نے اوکے تو بول دیا تھا لیکن یار ایک دکت تھی میرے پاس ابھی ایک لاکھ روپیہ ہی پڑا ہے تو میں پہلے نا سو روم ڈونڈ لیتا ہوں اپنے میپ کے اندر بھائی میپ تو بہت ہی بڑا ہے ادھر بھائی سو روم کی در مجھے دیکھتا تو نہیں ہے آسانی سے تو نہیں ملنے والا صحیح سے میں ادھر کہیں ڈونڈی رہا ہوں ڈونڈ لیتا ہوں اوکے تو فائنلی میں نے وہ سو روم ڈونڈی لیا ہے بھائی ادھر ہستے بھی یہ تو میں ادھر مارک کر دیتا ہوں تو فٹا فٹ سے میں اس سو روم کی طرف چاہتا ہوں بھائی تو میں نے یہ کہہ رہا تھا اس بندہ نے بولا کہ بھائی تمہارے پاس ابھی کتنے پیسے تو میں نے بولا بھائی میرے پاس ابھی ایک لاکھ روپے ہی ہے تو وہ بول رہا ہے کوئی بات نہیں تم رنٹ ابھی پچاس آزار روپے دے دے نا وہ بول رہا ہے کہ بھائی مہینے کا دو لاکھ تو رنٹ رہے گا کیونکہ بھائی جو کاریں بکتی ہیں نا نوس سینڈرز میں سب سے زیادہ اسی سو روم سے کاریں بکتی ہیں اس لئے مجھے وہ رنٹ زیادہ بیک رہا ہے بھائی چلو کوئی بات نہیں ابھی میں اس کو پچاس آزار روپے پی کر دیتا ہوں بات میں جو ہوگا دیکھا جائے گا لیکن یار یہاں کیا ہو رہا بھائی وہ بھائی ادھر کچھ ہونے والا ہے لگتا ہے سیج سے کچھ ہوگا آرہ تیری آرہ بھائی پائپ گرے ابھی ادھر بندہ فسا ہے بھائی آرہ باہر نکل جاؤ بھائی آرہ بھائی مجھے ہی بچانا پڑے گا آرہ بھائی وہ بری طرح فس گیا ہے بھائی میں نے یہ بول ڈوزن لے کے اس پائپ کو اٹھا دیتا ہوں تاکہ وہ بندہ باہر نکل جائے سیج سے اس پائپ کے گرنے سے اس بندے کا جو دروہ جائے وہ بھی جام ہو چکا ہے بھائی کھولی نہیں رہا وہ بندہ بھائی چھلا رہا ہے جور جور سے ابھی کوئی بات نہیں یہ اٹھا دیتا ہوں بھائی بھائی جلدی چھے نکلو یار جلدی چھے نکلو یہ پھٹنے والا ہے جو گاڑی اس کی گیس والی ہے بھائی وہ پھٹے گی جلدی چھے نکلو بھائی ابھی یار پھلا میں بھی تھوڑا سا دور چلا جاتا ہوں ارہ بھائی یہ تو پھٹ گیا بھائی ارے یار بچ گیا ہاں بھائی بندہ بچ گیا کوئی بات نہیں یہ کوئی بات نہیں بھائی کچھ پیسے ویچے تو دے دے یار بچانے کے لیے ٹیفت تو ارہ یار یہ کیا دے گا یار یہ میری طرح بھی کچھ گریب ہے میرے سے بھی زیادہ گریب ہے بیچارہ کامی کر رہا ہو گا کوئی بات نہیں ہم ویسے تیسے مدد کرتے رہتے ہیں بھائی کسی بندے کی کوئی بات نہیں بھائی اچھے سے رہو تم ابھی نہ میں جا رہا ہوں بھائی اور یہ فائیو ریگیٹ بھی آگئی ادھر بھائی ادھر تو دیکھو یار وہ تھی بڑا مرنے والا تھا آج میں نے اس بندے کی جان بچا لی بھائی تو میں نے یہ کہہ رہا تھا اس سوروم کے جو ہے نا اس میں سب سے زیادہ گاڑیا بکتی اس لیے اس نے رینٹم اس سے زیادہ لیا لیکن ابھی تین چار دن کیلئے میں اس کو پچاس ازار روپے دے دیتا ہوں باقی کے بچے ڈائلاغ ڈائلاغ میں اس کو بعد میں ہی دے دوں گا تو بھائی جو اس کا سوروم ہے بھائی سوروم تو بہت ہی بڑیا ادھر دیکھو کتنے آدمی لوگ بھی کھڑے ہیں کار بھائی کرنے کے لیے لیکن یہ بند پڑا ہوا کیا کر سکتے ہیں تو میں پہلے اس سوروم کو اندر سے دیکھ لیتا ہوں بھائی کافی اچھا اور کافی پریمیم ڈیلکس سوروم ہے اس سوروم کا نام بھی پریمیم ڈیلکسی ہے بھائی ادھر ایک چھوٹا سا گیراج بھی ہے اور ادھر دیکھو یار بہت ہی کار آ سکتی ہے اور باہر تھوڑا سپیس بھی ہے ادھر ہم زیادہ سے زیادہ دس پندرہ کار تو رکھی سکتے ہیں بھائی اور ادھر ایک اوفیس بھی کافی اچھا ہے تو یار یہ سوروم مجھے بہت ہی بہت ہی اچھا لگا اب بھی میرے پاس کچھ بھی پیسے نہیں لیکن ہمیں سٹارٹنگ ادھر سے ہی کرنی چاہیے ابھی آت میں آیا تو ہے میں اسے جانے تو نہیں دوں گا لیکن اس سوروم کے آپ بیگ سائٹ بھی دیکھو یار بیگ سائٹ بھی کتنا ایریا بچا ہوا ہے لیکن یہ بھائی ادھر کیا کر رہے ہو بھائی اسموکنگ منہ ہے ادھر سے جاؤ یار ہو بھائی چچا جاؤنا یار ہو ٹھیک ہے بھائی چلا گیا ہے کوئی دکھن والی بات نہیں ہے ادھر آگا سموکنگ کرتے یار کیسے آدمی ہے ادھر ہمارا گیراج کا بہر والا بیک روم جو بولتے ہو کیا بولتے ہیں بیک والا ایریا بھی ہے ادھر ہم کار اگرہ بھی لے کے آسکتے ہیں جو کبار والی کار ہے ادھر کافی سارے لوگ بھی کھڑے ہوئے کافی اچھا سوروم ہے بھائی میں تو یہ اس کو بول کے یار ادھر سے میں اپنی ارننگ جو ہے سٹارٹی کری دیتا ہو بھائی تو ابھینا مفیلال میں اس سے بات تو کروں گا لیکن تھوڑی سی دکھا دے بھائی پہلے دو مجھے نہ پیسہ چھوڑا کھٹا کرنا بڑے گا کیونکہ میرے پاس ابھی کار لینے کے بھی بیسے نہیں ہے ایک بار میں نے جو یہ سوروم کھڑی لیا اس کے نئے کار تو ہونا ضروری ہے بھائی کوئی بھائی کرے گا بھی اور لیکن سوروم میں آکے کوئی بھائی کیا کرے گا میرا مطلب ہے جو سوروم کھالی بڑھا ہوگا تو ارننگ نہیں ہوگی تو پیسے پیسے نہیں آئے گا اندر کچھ زیادہ مستو والی کار ہے اس کو میں باؤتال کر کے اس کو بھیجو گا تو بھی میرے کو ارننگ ہوگی لیکن کوئی بات نہیں ہے ہم تھوڑا سا لوٹ پارٹ بھی کر لیں گے لیکن یہاں ایک دکت ہو گئی ہے بھائی ایک بندہ کسی کا برس چورا کے بھاگ رہا ہے تو میں نے اس کا پیچھا کرتا ہوا ہے آت تو اس کو چھوڑے گی نہیں اچھا گھاسا پیسہ بھی مجھے مل جائے گا اور یہ بھائی گیا ارے رک جا بھائی اس کے آت میں گھنی بھائی میرے کو دیان سے میرے پاس ابھی کوئی بھی ویپنس وغیرہ نہیں ہے مجھے تھوڑا سا دیان رکھ کے اس کا پیچھا کرنا پڑے گا ارے بھائی یہ رکنے کا نامی نہیں رہا یہ سیدھا باغتا ہے رہتا باغتا ہے جا رہا ہے بھائی ارے بھائی ارے بھائی کتنی دیر بھائی گا رکھ جا ارے بھائی دیکھو یار یہ تو رکنے کا نامی نہیں لے رہا ارے بھائی یہ چھوٹا سا پرس چورا کے بھاگ رہا ہے بھائی اس کو کسی نے گولی مار دی بھائیا دیکھو اوہ اس کے جب سے ہمیں سی پانٹسو روپی ہی ملے ارے بھائی میں تو سوچ رہا تھا یار کچھ تین چار ہزار روپے مل جائے لیکن اس کے جب سے پانٹسو ہی روپے ملے تحت تیری تھی یار چھوڑو یار ابھی اس کو برچ بھی لوٹانا پڑے گا ہم کو یار ادھر کوئی کار بھی نہیں ہے لگتا ہے سامنے کوئی گھر ہے ادھر ایک کار کھڑی بڑی ہوئی تو میں اس کار کو لے کے نہ جاتا ہو ابھی میری بھی کار چوری ہو گئی ہو گئی لگتا ہے سائد سے اور یہ کھٹارا گار ہے بھائی گرین کلر کی دیکھو کھٹارا کار ادھر مجھے یار ایک اچھی کار بھی نہیں دکھی جب سے آیا ہوں نا لوٹ سینٹوس کے اندر ابھی میرے کو ایک اچھی سوپر کار بھی نہیں دکھی سب کھٹارا کاری ہے لگتا ہے مجھے یہ سو روم چالو کرنا پڑے گا بھائی سوپر کاری بیچنی پڑے گی دیکھ رہے ہو سب ہی جگہ کھٹارا کاری ہے کوئی اچھی کاری نہیں ہے بھائی وہ بول رہا تھا کہ بھائی یہ سو روم بند ہو چکا ہے کافی دنوں سے بند ہو چکا ہے اس لیے بھائی کوئی اچھی کار خرید نہیں رہا جو بلینیر ہوتے وہ اچھی کار کار خرید کے بھائی اپنے گھر میں ہی رکھتے ہیں بھائی سجانے کے لیے اس کا گھر بہت ہی بڑا لگے لیکن کوئی بات نہیں ہم وہ بات میں سوچے گے اور یہ رائی وہ لیڈی جس کا اس نے پرس چورایا تھا تو میں اس کو دے دیتا ہوں بھائی یہ پرس ہمیں نہیں رکھنا بھائی ٹھیک ہے کتنے پیسے دیں آپ کے زیب تو ہے نا بھائی ہنٹی جی لے لو بھائی کوئی بات نہیں تو گائی سامنے مجھے ایک ایٹی ایم دکھ رہا ہے لیکن اس نے مجھے پچاس روپے دیے بھائی پچاس روپے اتنی باگ دور گنے کے پچاس روپے تیری ماہ کی تو ایدھر ایک ایٹی ایم ہے کہ وہ بول رہا تھا کہ بھائی میں تھوڑے سے پیسے کٹ لوں گا تمہارے ایٹی ایم سے اور لو بھائی بیس ہزار روپے بچے میرے پاس ایک لاکھ روپے تھا اس نے سالے نے ایٹی ایزار اسی ہزار روپے کٹ لیا بھائی اس میں تو ایک کار بھی نہیں آئے گی بیس ہزار روپے میں اب یار کیا کروں میں وہ بول رہا تھا بھائی میں پیسے تھوڑے کام کٹوں گا لیکن میں میں نے تو بولا تھا پچاس ہزار روپے ہی کٹنا اس نے سالے نے ایٹی ایزار روپے کٹ لے ابھی مجھے سورم کا سٹارٹنگ بھی کرنا ہے سٹارٹنگ کیسے کروں یار ابھی میرے پاس تو بیس ہزار روپے میں ایک کھٹارا کار بھی نہیں آئے گی یہ دیکھ رہو یہ جہاں یہ لو سینٹوس میں گھوم رہی ہے نا یہ کار بیس ہزار روپے میں بھی نہیں آتی یار ڈیڈ ڈیل لاک روپے اس کار کے تو یار کیا کروں میں اپنا میں اپنے دوست کو ایک جانتا ہوں جو کہ یہ میرا ایک دوست ہے جو دوسری سیٹی کے دوسری ایڈیے میں رہتا ہے میں اس سے کل بات کر لیتا ہوں ابھی تو سائس سے میں گھر ہی جاتا ہوں بات میں اس سے بات کر لیتا ہوں اس سے میں سب کہوں گا بھائی یہ سورم کا سٹارٹنگ مجھے کرنا ہے تو بھائی اچھا دوست ہے کوئی دکھتواری بار نہیں ہے پیسے کوئی پیسوں کے معاملے میں مجھے وہ کچھ پیسے ادھر بھی دے سکتا ہے لیکن کوئی بات نہیں میں اسے ابھی پیسے مانگو کا تو نہیں لیکن کچھ اس کے پاس ٹریقے ہیں جو میں استعمال کر کے تھوڑا سا پیسہ زیادہ کھما سکتا ہوں اوکے تو میں آ گیا ہوں اپنے گھر پر تو گائز میں اس اپنے دوست کو بھائی بعد میں بول دوں گا کہ بھائی ہمیں جو بجنس سٹارٹ کرنا ہے اس میں ہماری مدد کریں کوئی بات میں بھی اس میں تھوڑا میرے بجنس سے تھوڑا اس کو بھی دے دوں گا تو آج کی ویڈیو کو ہم ادھر ہی ختم کرتے ہیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سسکرائب ضرور کر دیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ